اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہنوں اور بھائیوں آج کا جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ہماری بہت سی بہنوں نے فرمائش کی ہے کہ لڑکی کی شادی کے لیے کوئی مجرب اور آسان سا عمل بتائیے تاہ جو عمل آپ کو میں خاص طور پر بتا رہی ہوں یہ ہے اسم الہی یا لطیفو سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے دلی مرات پوری ہوگی کماری لڑکی کی شادی اس کی پسند سے ہوگی کس طرح اس عمل کو کرنا ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب لیکن اس سے پہلے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سویدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ساتھ ہی اس کے بیل کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹفکیشنز بروقت پہنچیں اور آپ ہماری کسی بھی نئی آنے والی ویڈیو کو فوراں دیکھ سکیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کے بہت اسرار اور فرمائش پر یہ وضائف ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ بڑے بزرگوں کے ہیں اور ان کی اجازت سے آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب یا لطیفو اسم الہی ہے اسم خاص ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اگر یہ اسم باوضو ایک سو مرتبہ یعنی ہنڈریٹ ٹائمز ون ہنڈریٹ ٹائمز پڑھا جائے تو دل مراد پوری ہوگی خاص کر کماری لڑکی کی شادی کے لیے اس کا وظیفہ بہت مجرب ہے مسلسل اکیس روز تک بعد نماز عشاء باوضو پڑھا جائے اس کو اول اور آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے کوئی سبھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہے اول اور آخر تین تین مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ کو درمیان میں پڑھنا ہے سو مرتبہ یعنی لطیفو یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو خاص طور پر دعا کرنی ہے اچھے رشتوں کے لیے لڑکی خود عمل کرے تو زیادہ بہتر ہوگا والدہ بھی کر سکتی ہیں اور نیک خواہشات رکھی اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا بر تلاش کیجئے کیونکہ پھول سی بچیاں ہوتی ہیں اس طرح کسی کے بھی حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تو رکھیں ہی وظیفے بھی کریں عبادت بھی کریں ذکر بھی کریں دعائیں بھی کریں لیکن کوشش بھی کریں یوں نہ کہیں کہ ہم نے دعا کر دی ہے بس ہم اب اور کیا کر سکتے ہیں کوشش کیجئے اچھا رشتہ خود بخود چل کر آپ کے پاس آئے گا اپنی پیاری بیٹیوں کو اچھے شہروں کے حوالے کریں اور آپ کو یہ بات بھی خاص طور پر بتا دیتی ہوں کہ اس اسم کو یعنی یا لطیفو کو گزرہ سے پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے مزاج میں لطافت اور نفاست پیدا ہو جاتی ہے یعنی انسان کی شخصیت بہترین ہو جاتی ہے اگر وہ چڑھ چڑھا ہے غصے والا ہے تو بہت ہی بادب ہو جاتا ہے یعنی اس پیارے سے اسم الہی کے بے بنا فائدہ ہیں بے پنا اس کے فضائل ہیں معنی آپ کے سامنے میں بتا دیتی ہوں حق تعالیٰ کے اسماع الخسنہ میں یہ نام یا لطیف لطیف لطف سے بنا ہے جس کے معنی ہے بندوں پر مہربانی کرنا لطیف اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تمام کاموں کی باریکیوں حکمتوں اور اسراروں رموز سے یعنی رازوں سے واقف ہو اور آنکھوں سے اس کا ادراک ممکن نہ ہو یعنی دیکھنے والی آنکھیں وہ دیکھ نہ سکیں اور یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جہاں تک انسانی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے تو سوچئے اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ لطیف ہے اور بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر اس کا لطف و کرم چاہتے ہیں تو ورد کیجئے اس اسم الہی کا خاص اس نیت سے کہ بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لئے آپ یہ عمل ضرور کیجئے اکیس دن میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے مکمل ناغے کی صورت میں آپ ان دنوں کو شمار کر کے آگے اس عمل کو کر سکتے ہیں نپاکی کی دنوں میں ہرگز نہ کریں والدہ صاحبہ اپنی بیٹیوں کے لئے کر سکتی ہیں سو مرتبہ آپ کو یا لطیفو کا ورد کرنا ہے اس کے علاوہ چلتے پھرتے یا لطیفو پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کے مزاج میں آپ کی طبیعت میں آپ کے اندر نفاست آئے آپ کے اندر خوش مزاجی آئے تو امید ہے آج کا عمل آپ سب کو بھاگیا ہوگا تو پسند کرتے ہوئے ماری ویڈیو کو لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے شیئر بھی کر دیجئے کومنٹ میں ضرور بتائیے آپ کو مزید کون سے وظائف چاہیے آپ کے نام لے کر انشاءاللہ وہ وظیفے بتائے جائیں گے تو اپنا صحیح نام لکھنا نہ بھولیں اور ضرور بتائیے آپ کو کون سا وظیفہ ہم سے چاہیے اور کیا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم سہولت کے ساتھ آپ کو جواب دیں گے اس عمل کی اجازت عام ہے ضرور کیجئے اور بہت ہی آسان مجارب عمل ہے گی جزاک اللہ خیر ہو